باوازِ بلند ایک گریف کا جواب دیتا چلوں وہ لوگ جو اپنی لاعلمی کی بنا پر ماذا اللہ سرکار کو مجذوب کہتے ہیں وہ جو سرکار کو ولی کہتے ہیں تو سنو سرکار ہمارے ولی نہیں ہیں سرکار ہمارے فقیر ہیں اس لیے کہ سرکار نے یہ فائفرہ فرما دیا سنا سنا مجھے فقیری میری دادی جان سے ملی تو سیدہ فقیر ہے ولی نہیں ولی پھر کا سلسلہ چلا جنابِ مولاِ کائنات علیہ السلام سے پھر اشارت فرمایا سنا سنا علی میرے وارث میں وارثِ علی آپ سمجھ میں آیا کہ میرے مولا نے یہ رات کھول دیا کہ اللہ کے محبوب سیدِ عالم صلی اللہ علیہ السلام جنابِ سیدہ کو دیکھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام وہ کھڑے ہو جائیں معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں یہ پہلی ذات ہے کہ جس کا نام سیدہ صلی اللہ علیہہ ہے یہ فقیر ہیں اور فقیر کی پہچان یہ ہے کہ تقوی بھی اس کے ماتحت ہوتا ہے ہر چیز اس کے ماتحت وہ مقام اکسامدیت کا حال ہے کہ وہ بالکل بینیاز ہوتا ہے وہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن تخاذہِ بشاری کو پورا کرنے کیلئے ضرورتوں کی طرف وہ اشارہ ضرور کرتا ہے آپ ارشاد فرمایا سنا سنا مجھے فقیری میری دادی جان سے ملی جب جنابِ سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ سے ملی تو ارشاد فرمایا کہ سنا سنا مجھے جو بھی ملا بلا واسطہ ملا بیج میں کوئی واسطہ نہیں تو اب دنیا کا کوئی چلسلہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے ولی سے سرکار کو ملا ہے ہم باتی لوگ چھاتی تھوک کے کہیں گے اور اعلان کہیں گے کہ میرے مولا کو جو ملا ہے براہ راست ملا ہے کسی کا احسان میرے مولا وارش پر نہیں ہے کسی ذات کی قربانی اور احسار میرے مولا اور میرے آقا وارش پر نہیں ہے اور جو بھی ملا ہے انہیں سیدہ سے ملا ارشاد فرمایا سنا سنا علی میرے وارش میں وارش سے علی تو پہلے اعلان کیا کہ مجھے فقیری سیدہ سے ملی تو فقر اوپر ویلہ نیچے تو ولی کہاں ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ ویلہ ایک کی سندے دے 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 اور ولی بنا دے اور بنایا معلوم جا ہوا کہ اسی بات کبھی میرا مولا خالی نہیں لیکن جو افضل ہے درجہ وہ ہے فقر کا اور یہی ہے وہ درجہ کہ جہاں دنیا نے سیدہ کے درادے پہ سر جھکایا اور تسلیم کیا ہے سیدہ کی اولادوں کی رضا کو اگر ویلہ افضل ہوتی تو پھر جناب سیدہ کے بارے میں ہمیں سوچ نہ پوتا تو پیغمبر نے انتخاب کیا اللہ کے گھر سے علی کا علی کو آگوش مبارک میں پالا یہ بستر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ علی ہے پیغمبر کے دست نازک میں جھولا جھولے کی دوری ہے پیغمبر جھولا رہے ہیں علی کو جھولا جھولانے کا کیا مقصد ارے میں تیری ناز برداری کا راہ ہو تو وہ ہے کہ تو اسلام کا ناز بردار ہوگا تیرے اولادیں اسلام کا ناز اٹھائیں گی اور ایسا ناز اٹھایا گیا کہ سر دے دیا گھر دے دیا خیرے جلوا دیئے لدوا دیا خود کو لیکن اسلام کو بچا لیا یہ ہے وہ مقصد میرے مولا وارث نے اس مسئلے کو صاف کر دیا جب اس مسئلے کو صاف کر دیا تو ہم وارثیوں کے لئے ایک وسیع ترین میدان میرے آقا نے ہم کو آتا کیا ہم وارثیوں کو آتا کیا تو میرے مولا کی ذات پر کسی کا احسان نہیں ہے ارشاد فرمائے مجھے فقیری میری دادی جانتے ملیوں ارشاد فرمائے سنا سنا دنیا میں ڈھائی فقیر ہوئے ہیں پہری فقیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ آدھی فقیر جناب رابیہ بسریہ علیہ رحمہ اور اس کے بعد لادلے اور چہیتے احرام پوش قربان جائیے وارثیوں اگر تمہارا ایمان اس حد تک مکمل نہیں ہے کہ احرام اگر خوٹی پہ پڑا ہے تو وہ خوٹی واجب التعظیم ہے گویا نسبت کی نذاکت بتائی گئی کہ احرام مس ہو گیا مل گیا اس خوٹی سے تو یہ خوٹی تمہارے لئے واجب التعظیم ہے یہ نسبت کی نذاکت بتائی گئی تو پھر جب خوٹی واجب التعظیم ہے تو برسیوں بتاؤ یہ احرام پوش کدنے احترام کے لائق ہے ان کو ان کے لئے تو یہ کہیں گے کہ بے خود کیے دیتا ہے اندازِ حجابانہ آپ دلمت تجھے رکھ لوے جلوے جانانا یہ سب چہرے ہیں میرے آقا کے یہ سب پہجان ہے میرے آقا کے اتنے چہروں میں میرے آقا کو ڈھون لو یہ پقیروں کی تولی میں مل جائے گا میرا مولا وارث ہمارا بات دار ہو سب چہروں کی تولی میں مل جائے گا موسیقی